اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو کتاب نکری یوٹیوب چینل کتابوں کی نکری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی حوث ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جنت سیپ کی کلم سے تحریر کردہ نوی اللہ فانی عشق کی اپیسوڈ نمبر 24 کو لے گئے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے جانے انوشہ کے مان جانے پر زہان نے وقت پر بات نہیں کیا تھا بلکہ فوراں جا کر ہاتھ سے بات کی کہ وہ دامیر سلطان سے اس کے اور انوشہ کی نکاح کی بات کریں پہلے تو اس کی اتنی جلد بازی پر ہاتھ نے اعتراض کیا کہ سبر کر لے زیادہ نہیں تو اپنے فائنل ایگزامز تک یوکہ نیکسٹ وان تو اس کے فائنل شروع ہونے والے تھے جس کے بعد اسے رگری مل جاتی لیکن زہان کی ضد تھی کہ وہ نکاح کل ہی کرنا چاہتا ہے اب وہ مزید اسے دور نہیں رہ سکتا اور نہ اسے دور جانے دے سکتا ہے جس کے بعد ہاتھ کو ماننا ہی پڑا ہاتھ نے دامیر سلطان سے کیا کہا کیسے منایا یہ وہ بلکل نہیں جانتا تھا وہ تو بس اسی بات پر خوش تھا کہ آج اسے اس کی محبت مل جائے گی جس کے بعد بس صرف اس کی ہو گئی جس حقیقت کو سوچ کر وہ عذیت میں تھی وہ حقیقت سٹھ میں بتل جائے گی اس وقت پر سبھی اسی اپارٹمنٹ میں نکاح کے لئے مورد تھے نکاح بلکل سادگی سے کیا جا رہا تھا اس لئے صرف گھر کے لوگ زہان کا بیسٹ فرنڈ اسد اور انوشہ کے دوستوں میں مہرمہ زوبیا ہی شامل تھے زہان باہر چاروں بھائیوں اسد دامیر سلطان اور مولوی صاحب کی سطح شاش پش شاشتہ بیٹھا تھا جبکہ انوشہ اندر کمرے میں زوبیا مہرمہ دعا اور ناز کے پاس اس بیٹ پر دلہن بنی کچھ نوش سے بیٹھی تھی وہ حیران تھی کہ کسی نے بھی اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا یہاں تک کہ مہرمہ اور زوبیا نے بھی اب تک کوئی بات نہیں پوچھے تھی کہ یہ سب کیسے ہوا کیوں اور اتنے جلدی مطلب ایسا کچھ بھی نہیں بلکہ وہ سبھی بہت اچھے موڈ میں ہستی مسکراتی اسے مبارک بات دیتی تعریف کر رہی تھی جس پر وہ صرف حلقہ سا مسکرات دیتی دعا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ارشان نے آ کر دعا کو آواز دی اور نکاح کے رسم ادا کرنے کا کہا جس پر وہ سبھی اس کے پاس سے اٹھ کر پیچھے ہڈی کی دعا نے مسکراتے اس کے سر پر زہان کے نام کی لال جنڈری کا گھونگر ٹڑھایا اور ارشان کو اندر آنے کا اشارہ کہ جس پر ارشان کے ساتھ مولوی صاحب اور ہاتھ دونوں اندر آئے اور نکاح کے کلامات ادا کیے ایک بار تو ان کے الفاظ پر نوشہ کو اپنے دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا ہاتھ پاؤں ڈھنڈے پڑے سانسوں میں اتھل پتل ہوئی اس نے کہاں سوڑا تھا کہ اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ الفاظ اس کے لئے بھی دھرائے جائیں گے وہ تو ساری عمر اس عزیت اور کرب میں کاٹ رہی تھی کہ کل کو اسے بھی اس گندگی کا حصہ بننا پڑے گا اس کی عزت بھی ہر طوائف کی طرح مجروح کی جائے گی لیکن اس نکاح کے پاک پول پر اپنا آپ وہ خدا کے مشکور ہوئی تھی اس شخص کے نام کر چکی تھی جس نے سب جاننے کے بعد بھی اسے اپنایا وہ شکر گزار تھی اپنے رب کے اور اپنے اس مسیحہ کی جس نے اسے بے حیائی کی دنیا سے نکال کر عزت کی دنیا میں ایک مقام دیا اندر اس نے رب کا شکرد گزار ہوئے اجاب و قبول کیا اور اس کے بعد باہر زہان نے دل و جان سے قبول کیا قبول ہے کہ دورانیاں تیہ کر کے مغرور ہوئے ہمیشہ کیلئے اسے اپنے نام کیا نکاح کی رسم خوش حصروبی سے تیہ ہوئی تو سب ہی نے ان دونوں کو مبارک بات کے ساتھ تو کئی دوائیں بھی دی ڈالیں مبارک میرے دوست آخر کار تم نے اپنی محبت حاصل کر ہی لی عزت نے پوچوش ہوئے اسے گلے لگا کر مبارک بات دیر اس پر وہ دلکشوی سے مسکر آئے اس کے تو انگ انگ سے خوشی بھوٹ رہی تھی جس کا انتازہ سبھی کو اس کے مسکرہت سے ہو رہا تھا شکریہ میری کیار اب بس تجھ سے گزارش ہے کہ انوشہ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے ڈونڈ بڑے یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا اور ویسے بھی اب بات میرے کیار کی عزت کی ہے اس پر حرف آئے یہ میری دوستی کو گوارہ نہیں اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے عزت نے نہاید پر یقینی سے اسے تسلیح دی تھی کہ زہان مشکور ہوئے مسکر آیا کہ تب ہی ہاتھ بھی ان دوروں کے قریب آیا اور زہان کا کندہ تھپتہ پاتے ہوئے مبارک بات دی شکریہ بھائی یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوئے کوئی بات نہیں میرے لئے تمہاری خوش یہ سب سے زیادہ اہم ہے ہلکی سے مسکران کے ساتھ ہاتھ نے اس کا کندہ تھپتہ پایا لیکن ہاں اپنی محبت کو آزاد کروا کر تم خود کو میرا کرزتار ضرور بنا چکے اس کی بات پر زہان سر جھٹا کر ایسا جانتا ہوں بھائی انشاءاللہ آپ کا یہ کرز میں بہت جلدی عطا کر دوں گا اچھی بات ہے بڑنا مجبوراں مجھے تمہارے حصے میں سے کرز وصول کرنا پڑے گا بڑی ہی ذات کی سے اپنی بات بول کر ہاتھ نے ایک پار پھر اس کا کندہ تھپتہ پایا اور دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ارسائے مگر اس کے بعد کم وارننگ زیادہ پر وہ زہان کا پورا موں کھولا ارے بھائی ایسا ظلمت کرے میرے ہونے والے بچوں کے حق پر ڈاکا تو مت مارے انتہائی بیچاروں والی انداز میں موں لٹکا کر اس نے فوراں دعائی دی کہ ایسا درہا دونوں اس کی دعائی سے زیادہ بیچارگی پر مسکر آئے ہاتھ کے سمجھانے کے بعد زہان سب سے پہلے انوشہ کے گھر اس کے ماما کے پاس کیا اور اس کی آزادی کی قیمت جانی جس پر پہلے تو رکیہ بیگم انوشہ کی ماما نے بہت غور سے زہان کو سرتا پیڑ سارا دیکھا کسے جاننا چاہتی ہے وہ مزاک تو نہیں کر رہا مگر پھر جب اس نے دوبارہ وہی الفاظ دھو رہا ہے تو رکیہ بیگم نے چند لمحے سوچنے کے بعد انوشہ کے آزادی کے بدلے میں اس سے دس کروڑ کی مانگی جو لمحے کی دیر کیے بینا ہاتھ سے بات کر کے زہان نے چیک سائن کر کے دے دی اور ساتھ یہ بھی تلقین کی کہ اب سے ان کا اور انوشہ کا پس میں کوئی رشتہ نہیں وہ دوبارہ کبھی نہ تو انوشہ سے رابطہ کریں گے اور نہ ہی کبھی ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کریں گے رکیہ بیگم جی نے صرف پیسوں سے مطلب تھا وہ مو مانگی رقم مل جانے پر حامی بھر گئے میری دعا ہے اللہ تمہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی سے نواز ہے سب سے آخر پر مہرمہ اس کے گلے لگتی ہوئی بہت محبت سے بولی کہ انوشہ ہلکا سمسکر آئی اور آمین کہا ویسے انوشہ زہان نے منع تو کیا ہے کہ ہم تم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں لیکن پھر بھی مجھے آنٹی کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا مہرمہ پیچھے ہٹی کہ زوبیا کچھ افسودہ لہجے میں بولی لیکن انوشہ کو بالکل سمجھ نہ آئے کہ وہ کس بات کا افسوس کر رہی ہے مطلب یہ کہ زہان نے بتایا کہ تمہاری ماما کی اچانک طبیت خرابی کی وجہ سے دیتھ ہو گی جس کی وجہ سے ایسے آنان فانان تم سے ایسے نکاح کرنا پڑا پہلے تو مجھے تم پر بہت خوصہ تھا کہ تم کیوں نے یونی نہیں آرہی لیکن پھر جب وجہ معلوم ہوئی تو کافی دکھ ہوا اور یہ جان کر خوشی بھی کہ فائنلی تم نے زہان کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی اس کی نا سمجھی پر زوبیا نیکے کر کے زہان کے بتائی ساری بات اس کے گوش گزار کر کہ افسوس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کی وجہ بھی بتائیں اس پر انوشہ کو ایک بار تو اس کے یوں اپنی ماما کو زندہ ہونے کے باوجود مار دینے پر غصہ آیا مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ چلو وہ اس کی عزت تو رکھ گیا تھا اور شاید اسی وجہ سے ست چھپایا ہو کہ کل کو کوئی اس کے بیتے کل کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کرے ہم کہاں جا رہے ہیں گاڑی سے باہر دورتی انچان سڑکوں پر وہ کچھ حیران ہمیں پوچھنے لگے کیونکہ یہ راستہ ہم کی گھر کی طرف تو نہیں جاتا تھا ایک نظر اس کے من مہنے چہرے کو دیکھ کر ارشان نے سٹھ 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 رواب دیا کہ دیٹ کا سن کر اس پر دعا سٹھ میں حیران دیٹ پر جی دیٹ پر وہ کیا ہے نا میں نے سوٹھا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے نہ تو ہم دونوں کہیں باہر دنر پر گئے ہیں اور نہ ہی کسی دیٹ پر تو کیوں نہ آج ہم دونوں ایک ساتھ باہر نکلیں نکلے ہیں تو اس خوبصورت رات میں ڈیٹ ماری جائے نہایت پر شوک نگاہوں سے کبیوز کو تو کبھی سامنے سڑک کو دیکھتے ہو شرارت سے بولا کہ دعا اس کی ساری بات سن کر سر جھکا کر مذکرہ دی وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنے غم کو کئی حد تک بھلانے تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی اچھا تو پھر کہاں چل رہے ہیں ہم دونوں ڈیٹ پر تھوڑا سا اس کے طرف گھومیں وہ نہایت پتہ جسس نگاہوں سے پوچھنے لگی بس دو منٹ اس کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا ہاتھ کے اشارے سے دو منٹ رکھنے کا بول کر اس نے دھیان سے دونوں ہاتھ سٹیڑنگ پر رکھ کر گاڑی گھومائی اور ٹھیک دو منٹ بعد گاڑی شہر کے مشہور ہوتیل مونال کے اندر رکھی مونال اسلام آباد کا بہت مشہور ہوتیل ہے چلیں اپنی سائٹ سے ادھر کر اس کی طرف آئے اس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر چلنے کا کہا جو ہلکی سمسکان کے ساتھ اپنی میکسیس انبھالتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی سے اتری کہ ارشان گاڑی کی ٹرابک گارڈ کو پکڑائے اس کو اپنے ساتھ لیا تہرائے اور لفٹ کے ذریعے سب سے اوپر والے پورشن پر آیا جہاں پورا پورشن بلکل خالی تھا ارشان یہاں تو کوئی بھی نہیں مجھے لگتا ہے ہوتیل بند ہو گئے چاروں طرف چھائے سناٹے پر وہ نہایت معصومیت کے ساتھ اس کے طرف مڑ کر بوری کہ ارشان اس کے معصومیت پر مسکر آیا بند نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا اس لئے آج کی رات یہ پورا پورشن صرف ہمارے لئے بک ہے یہاں آپ کے اور میرے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں ہوگا ہائے اللہ ارشان اس میں تو آپ کو بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہوگا ایک فکر ختم ہوئی تو دوسری لاحق ہو گئی تھی جبکہ اس کی اس معصوم سے فکر پر ارشان کو اس پر دھیروں پی آ رہایا جو اس نے چھپایا نہیں بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر جتایا بھی don't worry جانے ارشان آپ کا شوہر بھل ایک private teacher ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ چاہے تو پورا منال بک بک کروانے کے بجائے خرید بھی لیں تو آپ اس بارے میں فکر کرنا بند کر دے اور اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد آج پہلی ڈیٹ انٹرائے کریں بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کو رتلائے وہ اس علاقہ ریلنگ کے پاس لگائے گئی ان کی ٹیبل پر بیٹھا چکا تھا جس پر دواز کی بات پر مسکرانے کے ساتھ سترات کے وقت نظر آتے وہاں کے جگمگاتے نظاروں کو پہلی بار دیکھ کر متاثر ہوئی آج وہ پہلی بار یوں انچائی سے نیچے نظرات پہاڑوں اور آس پاس کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ رہی تھی ورنہ تو اپنے چاچا اور کزن کے ڈرڈ کی وجہ سے رضا صاحب آت کم اسے گھر سے باہر جانے کی اجازہ دیکھے تھے یہ کتنا خوبصورت ہے اور شان وہاں کے نظاروں کو اپنی دعات دیتی نظروں سے دیکھ کر وہ اٹھ کر آسمان کے ساتھ نیچے زمین پر بھی ستارے چمک رہی بلکل اسی طرح کھڑے وہ پہلے آسمان پر جگمگاتے ستاروں اور پھر نیچے پہاڑوں اور آس پاس کی روشنیوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے خوشی سے لبریز آواز میں بولی بے شک یہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارا ایک ساتھ ہونا ہے ہم دونوں ایک ساتھ جہاں بھی موجود ہوں گے وہ جو یقین ہے وہ منظر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا پیچھے سے اس کے قریب ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر بانتے ہوئے وہ بہت پر یقین لہجے میں بولا تھا جس پر دعا اس کے بعد پر ایمان لائے سر گھما کر مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کے لیے محبت کا پورا جہان آباد تھا چلیں گے نظارہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی فیلحال دینر کرتے ہیں ورنہ کھانا تھنڈا ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد ویٹرز کے کھانا لگا کر چلے جانے کے بعد وہ اسے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ ٹیبل تکایا اور اسے کرسی پر بٹھا کر اس کی پلیٹ ٹیبل پر اس کے سامنے رکھے اور خود ہی کھانا اس کے پلیٹ میں سرپ کر کے کھانے کا اشارہ کیا کہ وہ آنکھوں سے شکریہ کا اشارہ کر کے مسکراتی ہوئی چمچ پکڑ کر کھانے لگی اس کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے شاہن نے سارا کھانا ہیلڈی آرڈر کیا تھا تاکہ کھانے کے بعد اسے کوئی پرابلم نہ ہو کھانا وہ دونوں کافی خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے ختم کرنے لگے نکاح کے بعد کافی دیر وہ سبھی شکل میلہ لگا کر واپس چلے گئے چبکہ واپس سے پہلے دامیر سلطان نے ان دونوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہا لیکن زہان نے منع کر دیا کہ آج کی رات وہ یہیں اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رکے گا جس پر وہ خاموشی سے مان کر واپس چلے گئے اور ان سب کے چانے کے بعد وہ اب آخر کار اپنے کمرے میں سکون سے اس کے پاس آیا تھا چوائنے کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتا رہی تھی آف ویڈ کلے کی شارٹ شیٹ اور گھیردار شرارہ پہنے جس نے جس پر گولڈن رنگ کا بہت نفاظت سے کام ہوا تھا اسی کی طرح تیار ہوا دوپٹہ آگے کی طرف سیٹ کر کے اس نے سر پر جھوڑے کے اوپر سیٹ کیا ہوا تھا ماتے پر بندیا سیٹ پر بھاری جھومر کانوں میں جھنکے گھلے میں گلو بن اور پرل موتیوں کے مالا پہنے کلائیوں میں سونے کے گھنگان اور لائٹ سے میک اپ میں مکمل انگھنگ سرابہ حزن بنی وہ کب سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی جانے کتنی بار اس کے اس تلکش روپ کو دیکھتے اس کا دل باغی ہوا تھا جس کو سب کی موجودکی پر اس نے تھپک تھپک کر سلایا تھا مگر اب جب ان دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی تو اس کے جذبات نے بھی ایک بار پھر شدت سے اٹھایا سر اٹھایا جانے اس بار اس نے روکا نہیں بلکہ اپنی مرمانی کرنے دی اپنے قدموں کے مغرور شال چلے وہ اس کے قریب آیا جو تقریباً اپنی ساری جولری اتار چکی تھی اور اب بیٹھی جھوڑے کے اوپر سیٹ ہوئے دوپٹے کی پنز اتار رہی تھی اپنے پیچھے اس کے اوپرتے اکس پر پنز اتار تھی اس کی انگلیاں رکی جبکہ اس کے آنکھوں سے جھلکتے جان لیوہ جذبات پر دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر معمول سے تیز دھڑکی اپنی نظروں کو جھکا کر فوراً اس کے جذبات پر گھبرا کر اپنی انگلیاں مرورنے لگی اور وہیں اس کا یوں گھبرانا شرمانا پل کے جھکانا زہان سلطان مزید کو مزید بے خود کرنے کا سبب پڑا بینہ کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے جھوڑے میں لگے پنز کو ایک ایک کر کے اتارا اس پر دھپٹہ ڈھلک کر نیچے زمین پر گرہ دھپٹہ اتارنے پر جہاں اس کا نوخیز حسن نوبر کر سامنے آیا وہیں اس کی سانسے اٹھ کی وہ بینہ کچھ پولے یا کہے اپنے شرارے کو سختی سے مٹھیوں میں تبوچ گئی جبکہ وہ مسرور ہوئے اب اس کے بالوں کو بھی جھوڑے کی قید سے آزاد کروا کر کمر پر کھلا چھوڑ چکا تھا تو اس کی کمر اور آگے کی طرف گرے نے ہاتھ خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ والوں کی ہاتھیں میں دمکتے اس کے چہرے پر اس کے لبوں سے خود بخود یہ الفاظ عدا ہوئے جن پر انوشہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا چاہا پر جو اس قدر محبت سے دیکھ رہا تھا کہ چاہ کر بھی دیکھنا پائیں اس کی اس معصوم سی حرکت پر دل فریبی سے مسکر آیا اور کندوں سے تھام کا رہن اپنے سامنے کھڑا گیا آج میں بہت زیادہ خوش ہوں نوش بہت زیادہ خوش بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جبکہ دانہ ہاتھ پیار سے اس کے رخصار پر آ کر وہ نے حیرت محبت سے بولا تھا میرا ساتھ قبول کر کے نہ صرف آپ نے مرہمان بکش ہے بلکہ میری محبت کو وہ مقام بھی عطا کی ہے جس کے بعد آج زہان سلطان کی ایک ایک سانس اپنے رب کی شکر گزار ہے زہان سلطان مشکور ہے اس پاک ساتھ کا اور اس کے بعد آپ کا اس کے مشکور لہجی اور سہرنگی اس لفظوں پر اس پر حمد کر کے اس نے نگاہیں اٹھا ہی لی تھی مشکور تو میں ہوں آپ کی زہان آپ تو شاید بہت پہلے سے اس سب کی امید لگا چکے تھے لیکن میں میں امید تو کیا کبھی غلطی سے اس سب کے بارے میں سوچ بھی نہیں بائی جو سب آج آپ مجھے دے چکے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں میں پکڑے وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی بینہ کسی غرض کے مجھ سے اتنی محبت کر کے اپنی عزت بنا کر مجھے اپنا نام دے کر جو احسان آپ مجھ پر کر چکے ہیں اس کا بدلہ تو شاید نہ مر کر بھی کبھی ادا نہ کر سکو اس سے کہیں زیادہ احسان مند وہ ہوئی کوئی بھی بدلہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لیکن ہاں اگر پھر بھی ایسا کچھ کرنے کی خواہش مند ہے تو بہت آسان سا حل ہے آپ کے پاس پہلی بات نہایت سیریس انداز میں کہے وہ آخر پر کچھ پر تجسس ہوا کہ انوشہ متجسس نگاہوں سے حل جاننے کو بیتاب ہوئی ایسا اس احسان کا بدلہ جتنی محبت سے میں آپ سے کروں اسے دگنی محبت آپ مجھ سے کر کے ادا کر لیجیگا very easy اس سے آپ بھی خوش اور میں بھی نہایت سیریس انداز میں اس کو حل بتائے کہ وہ اس کے حل پر حلکا سا مسکراتے بھی نگاہیں اہ ایک منٹ اس کے مسکرات پر خود بھی مسکرائے اچانک سے کچھ یاد آنے پر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک منٹ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور ٹھیک دو منٹ بعد اندر آیا تو دونوں ہاتھوں میں نیلی مقملی ڈیبیا تھی وہ نے دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا مگر پھر بھی خاموش نگاہوں سے اس کے منتظر رہی آپ کی رونمائی کا توفہ دوبارہ اس کے سامنے آئے اس نے سب سے پہلے اسے بیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹ کر چھوٹی والی ڈیبیا کھولی جس میں بہت پیاری سی بلکل ویسے ہی ہیری کی نوزپین تھی جسی ہاتھ نے آئرہ کو اس کی مو دکھائی پڑ دی تھی ویسے تمہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ بھائی کی طرح میں بھی آپ کی رونمائی کے توفے میں امی کی نوزپین دوں لیکن افسوس کہ میرے پاس امی کی کوئی نشانی موجود نہیں اس لیے میں نے سیم ویسی ہی نوزپین آپ کیلئے بنوالی اور سوچا جب بھی ہماری شادی ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ توفہ ضرور دوں گا یا پہلی بنوار چکے تھے اس کی بات پر حیران ہوئے وہ فوراں حیرانگری سے بولی کہ اتنا اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اس کی ہی ہوگی جی بلکل اور اگر ایسا نہ ہوتا تو منا جانے کیا سننا چاہتے تھے لیکن اتنے بڑے امتحان کے بعد اس سوال پر زہان مسکر آیا ضرور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ آپ میری ہیں اور میری زندگی شامل صرف آپ ہوں گی اس بات کا فیصلہ میں بہت پہلے شاید ہماری تیسری ملاقات پر ہی کر چکا تھا اس کی ہاتھوں پر دونوں ہاتھ رکھے وہ بہت پر یقین اور پختگی سے بولا کہ وہ اس کے یقین بھرے انداز پر صرف سوچ کر رہ گی تھی کہ وہ کیا تھا جانتی ہیں جب میں نے آپ کو پہلی بار مہرمہ کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آپ مجھے بہت سادی سی اور معصوم سی لگیں بالکل کسی خاموش خوبصورت ڈھلتی شام کی طرح جو پورے دن کے ہر تلخ اور حسین یاد کو اپنے اندر سمائے خاموشی سے لمحہ لمحہ ڈھلتی جاتی ہیں اس کے تیرے پڑے راتی آوارہ لٹو کو انگلی کے پوروں اس کی مدد سے بڑی ہی محبت کے ساتھ کان کی پیچھے کی ہیں وہ اسے جیسے اس کے بارے میں بتا رہا تھا جو خاموش نگاہوں سے بڑی غور کے ساتھ اس کے طرف دیکھتی اسے سن رہی تھی جیسے وہ اس کے بارے اسے اس کے بارے میں نہیں کسی انوکی چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں دوسری بار غور کرنے پر میں نے آپ کی آنکھوں میں جلگتی اس محرومی اور عذیت کو محسوس کیا جس میں مبتلا آپ ہر روز رہتی تھی میں جانتا تو نہیں تھا کہ ایسا کون سا دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ خوبصورت نانکی عذیت اور محرومی میں مبتلا رہتی ہیں یہی وجہ تھی کہ میں ہر بار آپ کے سامنے کھڑا سوال کرتا لیکن آپ ہر بار نظر انداز کر دیتی بیتے لمحوں کی ان یادوں کو یاد کر کے وہ سر چھٹا کر مسکر آیا لیکن انوشہ نے تلخ مسکرہت کے ساتھ سر چھٹکا اس کی تلخی پر اس نے فوراں تھوڑی سے پکڑ کر اس کا سر انچا کیا اور آنکھوں سے تلخ ہونے پر نہ کی میں نے آپ کے ہر احساس کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کی انوش اس لیے میں بخوبی سمجھتا ہوں کہ گزرا ہوا ہر لمحہ آپ کے لیے کس قدر کرب ستا رہا ہوگا نیکینات سوہان سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آنے والی زندگی کے ایک بھی لمحے میں دوبارہ کبھی آپ کو ان تلخ شادو سے گزرنے کا موقع نہیں دوں گا بلکہ خدا نے شہا تو ہماری آنے والی زندگی ایک ساتھ بہت خوبصورت کسرے گی اپنے لفظوں کا بہت خوبصورتی سے چناؤں کیے اسی یقین دلاتے ہوئے اجسے اس کے قانون میں ان سبھی تلخ شادو پر اپنی محبت کے مرہم رکھ رہا تھا جب بھی نہ شک کیا اس کے ہر بات پر ایمان لانے کو تیار ہوئی اس کی مہویت پر متاثر ہوئے اس نے اسے دوسری ڈی بیا اٹھا کر کھولی جس میں بہت خوبصورت سا گولڈ کا بریسلٹ تھا جو انوشہ کو کافی پسند بھی آئے لیکن وہ دونوں چیزیں دوحان نے اسے فی الحال پہننے نہیں دی ابھی نہیں صبح پہنیے گا فی الحال میں آپ کے اور اپنے درمیان کسی بھی رکابت کا متمنی نہیں اب کی بار اس کے پرشوک لہجے پر جملے پر اس کے رخصار شرم و حیاء کے سرخی سے دہکے جس پر مسرور ہوئے وہ تھوڑا اور اس کے قریب کھسکا اور اپنے ہاتھ کی دونگیوں کی مدد سے بڑے ہی پیار اور نرمیس اس کا دہنا رخصار سے ہلانے لگا کہ وہ فل میں گھبراہٹ کا شکار ہوئے آنکھیں بند کر گئی آج آپ بہت پیاری لگ رہی تھی وہ جانتی ہیں اسی وجہ سے نہ جانے کتنی بار میرا دل آپ کے قریب ہونے کو بیمان ہوا سبحان اس کے لمحے سرمانی خیز بات کی عدد پر دہکے وہ فوراں اس کا نام پکار گئی اتنے پیار سے میں سمڑتی آنکھیں مزید سختی سے بند کر گئی مگر اصل جان تو تب ہوا ہوئی جب اس کے انگوٹھے کلم سپنے لڑستے ہونٹوں پر پایا وہ مانیخے اس نگاہوں سے بڑے آرام اور محبت سے اس کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا جبکہ اپنی قربت میں اس کا یوں بے حال ہونا مسرور کر رہا تھا نوش فیضہ میں گنج تھی اس کی بھاری سانسوں کے آواز میں یکتب اس کے خمار میں اس کے نازک جان کو لگا جیسے وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی اس کے خمار میں ڈوبی پکار کتنی جان لیوا تھی اس کی گردن کے پاس چکے اس نے گہرا سانس پر کر اس کے خوشبو کو سانسوں میں بھرا میں مزید اپنے رسپات پر کابو نہیں پانا چاہتا اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے اور اپنے درمیان حائل اس دوری کو رفتہ رفتہ ختم کر سکوں اجازت دیں کہ زہان سکدان آپ کو بتا سکے کہ وہ آپ کو کس حد تک چاہتا ہے اجازت دیں کہ ان بس لکی گھڑیوں کی گزرنے کے بعد آپ خود کو انمول سمجھنے لگیں اپنے لپسوں سے ہی اسے بری طرح بھی حال کیے اس کی اجازت تلبی کا منتظر تھا جمہیں از اس کے خمار میں ڈوبی زرگوشیوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اجانے قربت میں موجود شدہ تو جس بات کو کیسے سنبھال تھی کئی لمحے وہ اس کے چہرے کو وہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی اجازت کا منتظر رہا جو آخر کار بھی نہ کچھ کہے بند آنکوں سے ہی محض اپنے کپکپاتے بازو اس کی گردن پر باند گئے جس کے بخشی کی اجازت پر دل فریبی سے مسکر آیا اور مزید خود کو یا اس کو ترپانے کے بجائے کمرے کے تمام لائٹ سوفٹ کرتا اس کا سر پیچھے تکیہ پر رکھ کر اس کے لرستے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا جس کا لمس پاتے ہی اپنے بازو سختی سے اس کی گردن کے گرد لپیٹے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوتی اس کی بیتابی اور شدت کو سہنے لگی اور برفتہ رفتہ اس کی سانسوں سے خود کو سیراب کیے بے خود ہوتا گیا غزرتی رات کے ہر لمحے میں وہ اسے بڑی ہی محبت اور کسی انمول شئے کی طرح اپنی قربت کے خوبصورت گھڑیاں بخش رہا تھا جس کو بخو بھی محسوس کیے کہیں وہ خبر آ جاتی تو کبھی پور سکون ہوئے اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگتے چیتو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ